بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہمارے ٹاپک ہے میپنگ میپنگ ایک پروسس کنورٹنگ ایک لیول جب ہم ایک لیول سے دوسرے لیول میں کنورجن پرفارم کرتے ہیں تو اس پروسس کا نام میپنگ کہلاتا ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ ایک لیول سے دوسرے لیول میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے ٹو لیولز ہیں ہمارے پاس میپنگ کے فرسٹ لیول کونسیپچول انٹرنل میپنگ کونسیپچول انٹرنل میپنگ میں جو کونسیپچول ویوز ہیں اور سٹورڈ ڈیٹا بیس کے درمیان جو ہے وہ کرسپونڈنس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کونسیپچول لیول پہلے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کونسیپچول لیول پر ہمارے پاس ڈیٹا کا ایک کمپلیٹ سٹرکچر جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کیا انٹیٹیز ہیں کیا اٹریبیوٹس ہیں کیا ریلیشنشپس ہیں یہ سارا کچھ ڈیفائن ہوتا ہے اور انٹرنل لیول پہ ہم اس کا سٹورڈ ڈیٹا بیس یعنی کیا اس کی اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اس کا سٹرکچر کیا ہوگا اس کو ہم سٹور کیسے کریں گے اس کے بارے میں جو تھا تو کونسیپچول انٹرنل میپنگ میں کونسیپچول ویوز اور سٹورڈ ڈیٹا بیس کے درمیان جو ہے وہ کرسپونڈنس ہوتی ہے اس سپیسیفائز ہاؤ کونسیپچول ریکارڈز اور فیلڈز آر پریزنٹڈ ایٹا انٹرنل لیول یعنی کونسیپچول ریکارڈز جو ہے جو سٹرکچر ہے وہ انٹرنل لیول پہ کیسے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یعنی اگر ہم سٹورڈ ڈیٹا بیس میں کسی قسم کی کوئی چینج کرتے ہیں تو اس سے کونسیپچول لیول جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے وہ کنسسٹنٹ ہی رہنا چاہیے اور یہ کس کی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ ڈی بی اے کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اگر ہم انٹرنل لیول پر کسی قسم کی کوئی چینج کرتے ہیں تو اس سے کونسیپچول لیول پہ جو ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسٹرنل کونسیپچول میپنگ ایکسٹرنل لیول جیسے کہ ویورز کا یوزرز کا ایک ویو کا انداز ہے کہ وہ اس کو کس وی آؤٹ میں جو ہے وہ اس کو ابزرف کرتے ہیں اور کونسیپچول اگین ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا سٹرکچر آ جاتا ہے تو ایکسٹرنل کونسیپچول میپنگ جو ہے ایکسٹرنل ویوز اور کونسیپچول ویوز کے درمیان جو ہے وہ کرسپونڈنس ہیں ان دونوں کے درمیان بہت مائنر جو ہے وہ ڈیفرنس ہے جس طرح کونسیپچول ویوز اور سٹورڈ ڈیٹا بیس کے درمیان جو ہے وہ کرسپونڈنس ہے اسی طرح ایکسٹرنل اور کونسیپچول میپنگ بھی ایکسٹرنل اور کونسیپچول کے درمیان جو ہے وہ ایک کرسپونڈنس یا ایک رابطہ جو ہے وہ اس کی مدد سے پوسیبل ہے فور ایکسیمپل ہمارے پاس کچھ فیلڈز ہیں جس کے اندر ریٹا ٹائپس اگر ہم اس میں کسی قسم کی کوئی چینج کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ویو پہ نہیں ہوتا یعنی اگر ہم کتنے بھی ہمارے پاس ویورز ہوں کتنے بھی ہمارے پاس یوزرز ہوں وہ ایٹا ٹائم جو ہے وہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا کہ کتنے یوزرز کس ڈیٹا کو کس وی آؤٹ میں وہ اوبزرف کر رہے ہیں تو ایکسٹرنل کونسپچول میپنگ میں کسی قسم کی چینج کرنے سے ایکسٹرنل لیول جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ایکسٹرنل کونسپچول میپنگ کا کونسپٹ ہے نیکسٹ آرٹیکل ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے قسم کی تبدیلی کرتے ہیں تو دوسری چیز اس سے ایفیکٹ نہ ہو انڈیپینڈنٹ رہے وہ اس پہ جو ہے وہ ڈیٹا جیسا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ڈیٹا اور پروگرام جو ہے وہ انڈیپینڈنس کہلاتے ہیں سپریشن آف ڈیٹا اینڈیپینڈنس پروگرامز اس کا ڈیٹا انڈیپینڈنس اور یہ ڈی بی ایم ایس کا ایک بہت اہم فیچر ہے کہ وہ ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرامز کو سپریٹلی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے یعنی اگر ہم ڈیٹا میں کسی قسم کی چینج کرتے ہیں تو اپلیکیشن پروگرام اس سے ایفیکٹ نہ ہو اور اگر ہم اپلیکیشن پروگرامز میں کسی قسم کی چینج کرتے ہیں تو ڈیٹا جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ایفیکٹ ہو اس کے علاوہ جو ایک main اور advantage جو ہے independence کا ہے three level architecture میں یہ ہے کہ ایک level کے ایفیکٹ کرنے سے یعنی lower level کی آپ اگر اس میں کسی قسم کی چینج کرتے ہیں تو اس سے اپر level جو ہے اس کی فنکشنیلیٹی جو ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو data independence enables the user to change the structure of database without changing application programs or the way users access the data یعنی ایک structure جو آپ کو بتائیں کہ conceptual level پہ آ جاتا ہے یعنی اس میں اگر ہم کسی قسم کی کوئی چینج کرتے ہیں تو application program جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہ ہو اور users جو ہے اس کو آسانی سے data کو access کر سکیں ہمارے پاس two types کی independence ہیں ایک ہے physical data independence اور دوسری ہے logical data independence physical data independence جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے user جو ہے وہ internal level پہ اگر کوئی چینج کرتا ہے تو conceptual level پہ کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہ ہو کوئی مطلب اس میں کوئی چینج نہ ہو physical independence internal level پہ user اگر کسی قسم کی کوئی چینج کرتا ہے تو conceptual level پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا جائے physical structure ہمارے پاس یعنی کہ جو آپ نے اس کے fields create کیے ہوئے ہیں یا اس کا پورا structure define کیا ہوا ہے اس ہو اور stored records وہ different ہے different ہو اور جو آپ اس کا structure define کر رہے ہیں وہ ان دونوں کا ایفیکٹ نہ ہو ان دونوں پہ ایک دوسرے پہ اثر نہ پڑے اور اس کو یہ possible ہوا ہے abstraction کی مدد سے abstraction کیا ہوتا ہے abstraction is the simplified representation of a system یعنی اس کو simple way out میں اس کو define کر نا data جو ہے disk پر store کس طرح ہے اس میں کون techniques جو ہیں وہ physical level پہ define کی جاتی ہیں اس میں کون س ایک ایک س کی techniques کون س ہوں گی اس کو کس طرح سے کی جائے گی تو اس کو change کرنے کا effect logical view پہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم structure میں کسی قسم کی کوئی change کرتے ہیں تو database management system جو ہے وہ same logical view جو ہے وہ provide کرتا ہے یعنی logical view میں کسی قسم کا change ہے اگر ہم اس store structures میں کسی قسم کی کوئی change کرتے ہیں یا ہم storage devices کا difference لاتے ہیں تو logical view ہے اس structure ہے اس کو change نہیں ہونا چاہیے وہ constant ہی رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام اور یوزر انٹریکشن جو ہے وہ نہیں بدلے گی اور same جو ہے اس طرح سے رہے گا changes جو ہیں وہ effect نہیں کریں گی تو یہ changes جو ہیں that the changes that may be performed at physical level without changing the logical level as follows کون کون سی changes ہو سکتی ہیں physical level پہ کیونکہ physical storage فائل اورگنیزیشن کون سی آپ لے رہے ہیں فیٹ لے رہے ہیں ntfs لے رہے ہیں کیا اس کا file اورگنیزیشن کیا سی لیکٹ کر رہے ہیں storage devices کون کون سی ہوں گے انڈیکس scheming کون سی ہوں گی hashing algorithms کون سی ہوں گے excess methods random sequential ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ سارے store level پہ آگئے کہ store level میں ہم اس کو change کرتے ہیں تو اس سے جو ہمارا structure ہے database کا کو کوئی effect نہیں ہونا چاہیے logical data independence is a type of independence that enables the user to change the conceptual level without changing the external level دیکھیں conceptual level again ہمارے پاس structure of the structure of the database آگیا اور external level جو ہے وہ ایک users کا view point of view ہے کہ اس کو کسی طرح سے observe کرتے ہیں تو اگر ہم کسی قسم کی change logical structure میں کرتے ہیں تو user کو change کرنے میں اس میں کسی قسم کا change نہیں ہونا چاہیے user interaction پہ کسی قسم کا change نہیں ہو جا اس کو ہم کہتے ہیں logical data independence جو جو آپ کریں وہ logical level پہ ہی رہے اور external level کی without یعنی اس میں کوئی effect دکھائے جو ہے اس کو change کر سکتے ہیں جیسے addition کریں آپ کسی entity add کریں کوئی relationship new add کریں کوئی new file جو ہے کوئی database میں کوئی نہیں add کریں کوئی نیا field جو ہے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں یا ہم کسی type جو ہے کسی field کی change کر رہے ہیں تو یہ تو اس structure میں changes ہیں تو اس کو observe کر رہے ہے جو user ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے اس کو اس structure سے کسی 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 link نہ ہو اپنے interaction جو ہے وہ اپنے system کے ساتھ as it is کرے جس طرح سے وہ پہلے اس کو continue کر رہا ہے لیکن کچھ situations ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ problems اس میں جو ہے وہ create ہو جاتے ہیں for example آپ نے کوئی field جو ہے وہ table میں سے delete کر دیا for example آپ سمجھ لیں کہ date of birth جو ہے وہ record data entry کے وقت date of birth enter کرتا جا رہا ہے زہری بات table میں fill نہیں ہے تو date of birth store نہیں ہوگی تو یہاں پہ ambiguity آجائے گی تو کسی بھی قسم کی change کرنے سے پہلے دیکھنا دیکھنا ہوتا ہے کہ database میں اس کا effect کس طرح سے آئے گا تو اس طرح کی change کرنے سے پہلے اس طرح کی change کسی قسم کی problem کا باعث ہو سکتی ہے لیکن maximum یہ ہوتا ہے کہ structure میں کسی قسم کا change ہو تو users کے view میں کسی قسم کا change نہیں کسی 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 کسی